ابھی الحمدللہ ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ غزبہ خندہ کا مقام ہے وہ جگہ جہاں پر اسلام کی ہماری تھی اس کی بڑی زنگڑی تھی اس جگہ پر سب سے پہلا جو خیمہ سب سے پہلا مسلحہ اس جگہ پر تھا وہ اللہ کے نبی بیار آقاب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ سامنے بڑی مسجد بالکل سامنے جس جگہ پر بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں مسجد ہے پہلی مسجد پہاڑ کے اوپر بنائے گئے یہ کارٹ کے اس مسجد کا نام ہے مسجد خطا جہاں پہ پہلے آقاب اللہ کے نبی کا خیمہ تھا اس جگہ پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں قیام کیا مسلمانوں کے لئے دعا کی اور بغیر کسی نقصان کے مسلمانوں کو خطا نصیب ہوئے ہیں اسی کے ذات ہم نیچے آجائے تو چھوٹی مسجد ہمیں ملتی ہے مسجد کبر نمہ مسجد ہے یہ مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے جہاں پہ ان کا مسلحہ تھا ان کا خیمہ تھا یہاں پہ خندق خودنے کا جو مشورہ تھا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا اس کے بعد ہم آجائیں سفید کلر کی مسجد ہم کیمرہ ٹھن کرتے ہیں یہ ہمارے بلکل سامنے ایک سفید کلر کی مسجد ہے یہ جامعہ خندق کے نام سے منصوب ہے اس جگہ پر دو مساجد تھیں حضرت ابو وکر صدیق اور حضرت قسمانی غنی تھیں ان دونوں مسجدوں کو شہید کیا گیا ہے شہید کر کے ایک مسجد بنائے جس کا نام جامعہ کنڈک رکھا ہے یہاں پہ دو مساجد ہے نماز کے وقت پانچ اوقات کے نماز ہے تب یہ مسجد کھل جاتی ہے ویسے یہ مسجد ابھی بند ہے کرونا کے وجہ سے اس کے بعد آجے ہم اپنے پانچ ایک مسجد کی جانے پر یہ پانچ ایک مسجد ہمارے سامنے ہے یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے جو پانچ ایک نمبر پر سبا مساجد میں سب سے پہلا خائمہ تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اسی کے ساتھ ایک سڑک گزر رہی ہے بالکل سامنے سے یہ سڑک وہ ہے جہاں پر خندق ہو دی گئی تھی اسی کے ساتھ ایک سڑک دی گئی تھی یہ سامنے بسوں کے بالکل ساتھ بھی ایک سڑک ہے جہاں پر خندق ہو دی گئی تھی وہ خندق کا مقام ہے مسار ابھی موجود نہیں ہے اس کے بعد ہم آ جائے اپنی چھٹی مسجد کی جان رہے چھٹی مسجد چھٹا خیمہ مسلحہ وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی گئی تھی اس ساتھ مطلب چھٹا خیمہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر ان کا چھٹا خیمہ غزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام پر آتا تھا ترکی کے حمومر نے یہ مسجد بنائی ہوئے ساتھ کے ساتھ ترکی کے حمومر کی وقت مبارک کی ہیں یہ مسجد تاریخی نہیں ہے لیکن ان کے نام سے منصوب کی گئی چھٹی مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس کے بعد ساتھویں مسجد ہے بلکل ایسی مسجد علی سے نیچے آ جائے نا ٹرن کر کے نیچے آ جائے تو بلکل سامنے پہاڑی کا کورنر ختم ہو رہا ہے تو یہاں پر ساتھویں چھوٹی سے ایک جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر ساتھویں مسجدہ تھا حضرت خاتون جنت بی بی فاطبہ دوزارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاری بیٹی کا خیمہ تھا ساتھویں نمبر پر جو ان کا خیمہ تھا یہ ساتھ مسجدیں ہیں اور یہ وہ جگہیں جہاں پر اسلام کی ہماری دیسری بڑی جنگ لڑی گی تھی غزوہ خندق میدان فتح غزوہ احضام یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہمارے مسلمانوں کو فتح نسیب ہوئی تھی بغیر کسی نسیب احمدلہ آپ زیارت کر لیں زیارت کر لیں زیارت دیکھے زیارت کی جوڑی آپ زیارت کی جوڑی آپ زیارت کی جلدی سکھی گا ایک ساتھ رہے گا شکریہ مشکریہ